سلام علیکم سوشی اکال لمشکار آدھا میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل ناظرین بہت ساری خبریں بڑے اہم خبریں ہیں جو خبریں آپ کو ٹیلی ویژن کی سکین پر نہیں ملتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری قدغنیں ہیں بہت ساری پابندیاں ہیں ہمارے ریپورٹرز ہمارے اینکرز وہاں جاتے ہیں لیکن وہی خبریں کوٹ ان کوٹ جو ہیں وہ آپ کو نہیں بتا پاتے تو پھر ہماری کوشش ہوتی کہ وہی خبریں جو ہیں وہ آپ تک یوٹیوب کے ذریعہ ہم لے آئیں آج کے حوالے سے اگر بات کریں ایک طرف تو عمران خان کی اہلیہ کی جانب سے جو درخواستیں دی گئی تھی پھر ان کی بہنوں کی جانب سے جو درخواستیں دی گئی تھی خاص کر عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں اس وقت کیا روئی اختیار کی اس پر میں ایک ویلوگ بریفلی کر چکا ہوں لیکن سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کی نظریں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ پر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو آج زمانت ملنی تھی کیا وجہ بنی کیوں ہلے بہانے بنائے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ چیف جس اسلامباد جو ہے کس نے کس چیز کو بہانہ بنا کے معاملات کو سائیڈ لائن پر کر لیتے ہیں وقلا کیا ان کا کیا رویہ ہے اور اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے لطیف خوصہ صاحب جو تحریک انصاف کے یعنی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حریف صاحب جب سے ہٹے ہیں اس پر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے لیکن لطیف خوصہ صاحب نے جب سے یہ وقلت نامہ سائن کیا تو اس کے بعد ہم مختلف حادثات دیکھ رہے ہیں یہ حادثات کیوں ہرے ہیں آج بھی لطیف خوصہ صاحب بڑے جب باہر نکلے اور بڑے غصے میں تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کوشش کر لیں مجھے مار ڈالیں لیکن کالا کوٹ کو آپ مار نہیں ڈال سکتے مبینہ طور پر یہ دو دفعہ یہ معاملہ آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لطیف خوصہ صاحب کو جو ہے مروانے کی کوشش کی جاری ہے اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ان کو اس ٹیلیویزن کے سکین پر آپ دیکھتے رہتے ہیں فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کوٹ بیٹ تمام طرح چیزوں پر آپ کی نظر ہے اور آپ ریگولر اس چیز کو کور کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ سے بتانا جانا چاہیں گے کہ جو وہاں پر معاملات ہو رہے ہیں یعنی ایک ایک درخواست جو ہے بڑے ڈیلے کی جاتی ہے ہلے بہانے بنا جائے ہیں اس کی وجوہات کیا اور کیا وقلہ واقعی میں بیمار ہیں تیاری نہیں کر کے آتے ہیں اور کیا سماعت کے دورانی بار بار وقلہ جو ہے میڈیسن یا کچھ اور ہے حرمید بہت شکریہ بڑا اہم مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی توشہ خانہ میں صدا دی گئی تھی اپیل کے لیے کسی بھی ملزم یا مجھم کا حق ہوتا ہے اپیل کے لیے درخواست دائر کرنا اور پھر عدالت دیکھتی ہے کہ کیا وہ حقدار ہے یا نہیں خان صاحب کی یہ اپیل لگی ہوئی ہے اور اس پہ آج یہ چوتھی سماعت ہوئی ہے اور یوں لگتا ہے کہ کوئی ایسے ایسے ہیلے بہانے تراشیہ جاتے ہیں کوئی نئی چیزیں سوچی جاتی ہیں کہ کس طرح ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں کہ جیسے پچھلی سماعت اب کل کی سماعت میں جو امجد پرویز ہیں یہ وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے باتیں کرنی تھی کہ اگر سزا موطل کی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ موطل نہ کی جائے اس پہ کمنٹس دینے کے بعد جو کل انہوں نے کمنٹس دی ہیں انہوں نے صرف ڈلے کرنے کے لیے ایک ہی پائنٹ پکڑا ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دیا عدالت نے سٹیٹ کو آپ نے نوٹس ہی نہیں کیا حکومت کو بھی نوٹس کر دیا تو چیف جسٹس جو آمیر فاروق سماعت کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی یہ درخواست تھی الیکشن کمیشن کا یہ کیس تھا الیکشن کمیشن کو ہم نے اس لیے اس میں نوٹس کی ہے حکومت کا کیا کیس ہے حکومت کو نوٹس کر بھی لیں تو کیا فائدہ ہوگا تو حمدد پرویز کا کہنا تھا کہ کیونکہ جو مشریم ہے عمران خان وہ حکومتی تحویل میں ہے اب یہ صورتحال دیکھیں کہ کل پورا فوکس رہا کہ کسی طرح آج کا دن لے لیا جائے اب کل سماعت چیف صاحب نے بڑا زبدست بات کی انہوں نے کہا جی ہم چلیں ہم جمعہ کے روز بھی اللہ کے ڈی بی ڈویشن مینچ آویلے بل نہیں ہوتا سپیشل ڈی بی بنائی گئی اور جمعہ کو ساڑھے گیارہ بجے مطلب آج جو سماعت ہوئی ہے سماعت ہوئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم بھی سارے میڈیا جنرلیز والے دوست کھڑے تھے ہم سوچے تھے کہ امجد پرویز صاحب نہیں آرے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے لطیب قوصر صاحب جب پہنچے تو سماعت شروع ہی تو الیکشن کمیشن کے ایک وکیل جو ایک جونئر وکیل تھے وہ آگے روز ٹرم پہ تو انہوں نے کہا جی اس طرح جی امجد پرویز صاحب تو بیمار ہیں وہ نہیں آرے ہیں بیمار ہے اور وہ آپ لوگ نے باہر دیکھا اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا نا انہوں نے ایک بات کی کہ بیمار ہیں چلے ہم مان لیتے ہیں سکتے ہو یہ کونسی میڈیسن تھی میں خود اس کے چشم دن گوا وہ باہر آتے تھے باہر بیچ رکھا ہوا تھا وہ سگرنٹ پیتے تھے پھر اندر چلے جاتے تھے یہ میڈیسن تھی یہ میڈیسن وہ کل استعمال کر رہے تھے اور جس کا بتاتے تھے کہ وہ میڈیسن لینے جاتے تھے میں نے ان کو کوئی میڈیسن کھاتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ جتنی بار باہر آئے میں باہر بیچ میں موجود تھا کیونکہ کل بھی بڑا ایک عجیب وہ ظاہر بات ہے ریپورٹر کی خوش بھی ہوتی کہ کوئی خبر کہیں سے کہیں سے نکل آیا اور دیکھتے بھی ریپورٹر ظاہر بات ہے کل اگر آنکھ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں آپ نے صحیح پیچھا کیا وہ وکیل صاحب بار بار سگرٹ پیتے تھے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اس کو ڈلیٹ ٹیکٹس لیے جا رہے ہیں کہ میکسیمم جتنا بھی ٹائم خان صاحب کو اندر رکھ سکتے ہیں وہ ہر ہیلے بہانے سے رکھ پائیں اب اگر دلائل کا جواب دلائل سے دے دیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا کیس ثابت کیا تھا اور ڈسٹرک کورٹ نے جو ٹرائل کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا ہے تو علیشن کے کمیشن کے وکیل باہر کیوں رہے ہیں یہ ایک واقعی سوالی نہیں جانا ہے جو بات ہم کرتے ہیں کہ کمزور سا فیصلہ ہے جس طرح دلائل اور حان صاحب دیکھے بھارکا یہاں سے یوکی کی طرف چلے گئے ایک اور چیز آپ سے جانا چاہیں گے آپ بڑی نظریں تھیں اور کل ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یاد ہے کہ خواجہ حارس صاحب نے کیس بھی اس وجہ سے چھوڑا تھا اس کی وجہ بھی یہ تھی فیصل کے آپ نے ظاہری بات ہے چیف جسس کا جو رویہ ہے تریکن صاحب اس پر بارہاں درخواستیں بھی دے چکی تھے اپیلیں بھی کر چکی جو جنئر وکیل ہے اسسٹنٹ ہیں ان کو بقاعدہ اگواہ کیا گیا جس کی وہ درخواست دینے سپریم کورٹ پر بگئے تھے جس کے بعد وہ جب پہنچے دسٹرک کورٹ تو انہیں بتایا میرا تو اسسٹنٹ اگواہ ہو گیا تھا میرے تمام ڈاکومنٹس تمام میرے فائلے اس کے پاس تھی میں وہ ڈونڈ رہا تھا اس وقت جس لیٹ ہو گیا اب یوں لگتا ہے کہ وہ شاید کسی پریشر میں ہیں ڈرے ہوئے ہیں یا کیا وجہ ہے کہ کل وہ پیش نہیں ہوئے اگر وہ پیش ہو جاتے تو کل زمانت ہو ہی جاری تھی لیکن اچھا یہ زمانت کیوں نہیں ہو رہی آج کا معاملہ تھا آج اہم دن تھا آپ نے اس ترجمہ کی بات کی عدمی زمانت وہاں پر رہا ہو جب کوئی کیس سننے والا بیٹھا ہو سننے والے بیٹھے بیٹھ بھی جائے آکے اور وہ پہلی دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید یا ہمارے جو جو ہوتا ہے ٹھیک ٹینک ٹینک یا آپ کہنے گیم پلینر وہ پہلے سے پلان کرے کہ ہم نے اس کو کیسے کیسے اس کو اندر رکھنا ہے اچھا صرف چیزیں کو لمبا کیا جا رہا ہے کہ میکسیمم ٹائم اگر صدا موطل بھی ہوتی ہے تو ہم کیسے اس کو کیس کو آگے لے کے چلے جائیں میں یہ آپ سے کہتا ہوں چلے کیس مان لیا کیس الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ بالکل ٹھیک فائل کیا تھا تو پھر اگر زمانت کی درخواست ہے تو وہ سارے بیان یا سارے دلائل دیں تاکہ اپنے دلائل سے ثابت کریں نا کہ ہیلے بہانے تلاش کر کے اس کو لمبا کیا جائے کیس کو اب پوری دیکھیں آپ کا ٹائم بیز آیا ہوتا ہے لوگوں کا ٹائم بیز آیا لوگ جاننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں بلپور کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں ڈلے کیا جا رہا ہے ابڈلے کی کوئی وجہ نہیں ہے آج آئے ڈیبی بھی بیٹھ گئی مطلب اتنے ساری چیزیں آرینج کرنے کے بعد انڈ ریزالٹ کیا جی آپ آپ دیکھا گئے اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل چیز دیکھی گئی ہے جس نے بھی یہ پلان کیا یا جو بھی کیا انہوں نے کہا کہ جمعہ کا روز ہے ہفتہ اتوار چھٹی ہے تین دن ہمیں مل جائیں گے مطلب یہ جانبوش کے آج فائنل ہو سکتا تھا لیکن جانبوش ہے ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کل ایک اور خبر جو اڑی اور خبر یہ تھی کہ جیسے عدالت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے تھنڈ بھی لگ جاتی آپ کو اب جب جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو جاتے رہتے ہیں یہ ایسی بن کرنے کا کیا لوجک ہے اور آج ابھی جو آپ وہاں پہ تھے لطیف خوزہ صاحب نے کیا کہا آپ میڈیا سے باہر جب لفٹ میں وہ تقریباً ایک گھنٹے تک فسے رہے ان کا کیا کہنا تو وہ آپ سے جانا چاہیں گے حرمید یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ چیف صاحب کی جو کوٹ ہے صاحب جسٹس ہے ان کی کوٹ سب سے اچھی بنائی گئے بڑی اچھی اس کا ویو بڑا اچھا ہے اس کے اندر بقاعدہ چیلر لگے میں اور اتنی زبدس وہاں کولنگ ہوتی ہے ہم گلی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اب کل جو سماعت ہوئی ہے ہم وہاں پہ موجود تھے یقین کریں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا تمام ایسی بند تھے مارس وائے ایک دو ایسی کے تمام ایسی بند تھے اور اس سے پہلے کھلے تھے اس سے پہلے چلتے تھے چلتے رہتے تھے اب لطیب خوصہ صاحب کل بھی وہ اس افوکیشن حبز کی وجہ سے وہ بڑے پرشان ہوتے رہے پھر چیف صاحب خود بھی عمر بھی زیادہ ہے نا ستر برس کی وہ ہو چکی ہیں اور کل ایسی بند کر کے ان کو وہاں پہ مطلب ان کو مشکل بنایا گیا کہ وہ کسی ہیں چلے گئے اب انہوں نے بڑی دیر تو انہوں نے جب اپنے دلائل دی اس کے بعد وہ واقعی چلے گئے آج جب وہ آئے ہیں دوبارہ جمعہ کا روز ہے پہلے لفٹ میں آتے ہوئے میں ان کے ساتھ تھا جاتے ہوئے بھی لفٹ نے تھوڑی گھر بھر کی لیکن پہنچ گیا جب کیس دوبارہ پیر کے تاکلیے ملتوی ہوئے سمات دوبارہ وہ آئے ہیں کیونکہ بڑا ایک گرمہ گرم سی آجا میں نے دیکھی آجا سمات وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا دونوں لیکسنی کمیشن وکیل جو وہ جونئر سینئر تو تھے نہیں ساتھ ہم نے دیکھا جو لطیف خوصد روسترم پہ آئے تو انہوں نے کہا جو بیمار ہیں جس پہ وہ تھوڑا سا نراسی کا اظہار انہوں نے بیمار کل وہ ٹھک ٹھا آتے ہیں ہم نے کہا جا بیمار ہے سیگرٹ پی رہے ہیں سارا پیش کر رہے ہیں ہاں تو امجد پر اس سب کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ دو سمات تھوڑی سے دلائل دے گئے اب باہر نکل کے دو سوٹے لازمی مارتے ہیں سوٹے لازمی مارتے ہیں سوٹے لازمی مارتے ہیں سیگرٹ کے بغیر اگرانا نہیں ہے سیگرٹ وہ بہت پیتے ہیں جس طرح ہمارے چائے کے بغیر اس کے سوٹے لازمی مارتے ہیں وہ سیگرٹ پیتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دوائیاں لے رہے تھے میں رہا کہ وہ گوڑ لیفت کی دوائی تھی وہ لیتے ہیں اس کے لئے اچھا ایک اور چیز اب ہی ہم نے دیکھا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ لطیف خوصص صاحب نے بڑے جذباتی طور پر ایک بات کی ہے اور جذباتی طور پر یہ بات کی ہے اعلان بھی کیا ہے کہ یہ کالا کوٹ مرے گا نہیں آپ مجھے مروا دیں گے یہی لیفت والے معاملے آپ کیسے دونوں چیزوں کے کیسے اچھا جو ٹیکنیکل وجوہات بتائی جا رہی ہے کہ لیفت میں چودہ سے پندرہ لوگوں کی گنجائج تھی انیس لوگ بیٹھے بھی تھے شاید اس وقت ٹیکنیکل ایشیو آگیا ہو بھی سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ایک دن پہلے اسی خراب ہوگی آج یہ خراب ہوگی اب خوصہ صاحب کو شاید انہیں پتا ہے کہ یہ ستر برس کی ہے شاید گزر جائے اللہ بیتہ جاندہ مطلب یہ ساری چیزیں آپ کچھ بھی عزیوم کر سکتے ہیں لیکن وہ چیزوں باہر آئے سار پانی گراتے رہے فیصل صاحب ان ساری چیزوں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے قریبی سے دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ جس طرح روئیہ ہے چیف جسٹس کا اور پھر وقلا کا اور پرویز صاحب پھر حکومت کا ظاہری بات ہے سٹرپ کئی اور سے آتی ہے اور عمل درامت یہی لوگ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیر کوہان صاحب کو زمانت ملنے کے چانسز اگر ہیں تو پھر کسی اور کیس میں بھی کوئی اڑنے کی چانسز آپ حمیر خود جنرلیسٹ ہیں آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں ابھی زمانت ہونی ہے چیزیں بھی ہونی ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہیں زمانتیں کینسل ہو رہی ہیں اچھا بڑے مزے کی بات ہے قانون ہمارا بڑا زبردست ہے زمانتیں کینسل ہوئی ہے ملزم خود پیش نہیں ہو رہا دارت میں اب ملزم آپ کی حراست میں ہے آپ نے پکڑا ہوا ہے آپ نے پکڑا ہوا ہے پیدرے میں ڈالا ہوا ہے پیدرے میں ڈالا ہے اور اس بنیاد پہ کہ وہ جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہا وہ کیسے پیش ہو گئی یہ توکل ہی یہ وہ باتیں ہیں جو بہت کم آپ کو کسی ویلوگ میں ملیں گی اور جو منظر انہوں نے وہاں کا منظر نامہ پیش کیا آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے عدالتوں میں آج یوگینڈا نائجیریا افغانستان جیسے ممالک کے ساتھ ہمارا شمار بلکہ افغانستان ہم سے بہتر ہو چکا ہے انصاف کے معاملات میں تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ معاملات کئی اور ٹکل کیے جا رہے ہیں وہ انکشافات وہ حالات جو آنکھوں دیکھے ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ناظرین یہاں پہ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کچھ کردار ہوتے ہیں ڈاریٹر کئی اور بیٹھا ہے کردار جو ہیں وہ اپنا کردار اسی طرح نواتے ہیں اور آپ دیکھیں اس وقت امران صاحب کی کیا حالات ہیں ان کے کس صورت کس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے ایک توشہ آگر کی جائے بات کی جائے تو وہ دھاڑی بھی ان کی بڑھ چکی ہے کیونکہ جو کٹ ان کو دی جارہے وہ اس سے انکاری ہے ظاہری بات ہے زہر بھی ملا جا سکتا ہے کیونکہ پویزن سلو پویزن دینا کوئی بڑی بڑی بات نہیں ہے تو بہت سارے چیزیں ہیں جس پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے اب تک کے لئے اتنی اپنا اپنا بہت سارا خیال لنکھیں بہت شکریہ